آداب کشمیر نے اس کے ساتھ میں ہوں منزہ شاہ ٹیرر فنڈنگ کے معاملے میں ایس آئے نے وادی کشمیر اور ڈلی کے چند مقامات پر چھاپے مارے ہیں کشمیر میں ایجنسی نے سری نگر پامپور، انتناک اور پلواما میں کئی مقامات پر چھاپے مارے ریاستی تحقیتی ایجنسی نے پامپور کے سرسعید کولنی قدلبل علاقے میں ایک بزنس مین کے گھر پر چھاپا مارا کشمیر کے کئی دیگر علاقوں میں متعدد چھاپے مارے گئے ایس آئے نے انتناک کے پنسگام کو کناک علاقے میں ایک رہائشی مقام پر چھاپا مارا سری نگر کے کئی علاقوں میں بھی چھاپے مارے گئے ان میں سورا، نوگام، احمد نگر، گوجوارا اور نگین علاقے شامل ہیں ایس آئے نے جم کشمیر میں دہشتگردی کے محولیاتی نظام کو ختم کرنے کے لیے کشمیر اور ڈلی میں متعدد مقامات پر چھاپے مارے ایجنسی کشمیر نے بائیس مقامات پر گھروں اور دفاتر کی تلاشی لی ان میں سری نگر میں اٹھارہ، انتناک اور پلواما میں ایک دہلی میں دو کے علاوہ دی کر دو مقامات بھی شامل ہیں انتناک پولیس نے زرپورہ میں واقع عمر امین ٹھوکر کی ملکیت والی دکان کو سیل کر دیا ہے ملزم ٹھوکر ادھمپور کے ایک سرکس کارکن دیپا کمار کے قدل میں ملوث تھا اس سال انتیس مائی کو انتناک کے جنگلات منڈی کے قریب ایک تفریح پارک میں یہ واقعہ پیش آیا تھا تفتیش کے عمل کے دوران چھے دہشتگردوں کو گرفتار کیا گیا جو کال آدم دہشتگرد تنظیم جیش محمد کی شاخ کشمیر فریڈم فائٹر سے وابستہ تھے ان میں عمر بھی شامل ہے زرپورہ بجبہارڈا میں واقع ایک دکان جسے ملزم عمر امین ٹھوکر چلاتا تھا اور جو اس دہشتگردی کے واقعے کے لئے استعمال کیا گیا تھا زلہ پولس انتناک نے اٹیچ کر لیا ہے قومی تیکاتی ایجنسی نائے نے جمہ کشمیر میں چند مقامات پر چھاپے مارے نائے نے یہ چھاپا مار کاروائی فرضی دستاویزات اور انسانی سمگلنگ کے معاملات کے سلسلے میں انجام دی ہیں جمہ کے ساسا سامبا میں بھی کئی مقامات پر چھاپے مارے گئے اس وران ایجنسی نے جمہ شہر کے بٹھنڈی سے میانوار کے ایک روہنگیا شہری کو پوچھتاچ کے لئے حراست میں لیا ہے قومی تیکاتی ایجنسی نے آسام سے تملادو تک چھاپے مارے ہیں اور نائے نے کل دس ریاستوں میں چھاپے مارے انسانی سمگلنگ کے چار قدمات میں چوانیس افراد کو گرفتار کیا گیا پانچ ریاستوں میں انسانی سمگلنگ کے پانچ موڈیولز کا پردہ فاش کیا گیا انسانی سمگلنگ کے نیٹورکس کو ایک بڑا دھچکہ لگاتے ہوئے قومی تیکاتی ایجنسی نے بورڈر سیکیورٹی فورس اور ریاستی پولس فورسز کے ساتھ قریبی تعل میل میں آج صبح متعدد ریاستوں میں ایک جامعہ آپریشن کیا ہے اس آپریشن کا مقصد غیر قانونی انسانی سمگلنگ سپورٹ نیٹورکس کو ختم کرنا تھا اس میں دراندازی اور ہندوستان بنگلہ دیش سرحد کے پار غیر قانونی تارکین وطن کو ہندوستان میں آباد کرنا تھا بانڈی پورا میں نیشنل کانفرنس کی آپسی رسا کشی آج اس وقت کھل کر سامنے آگئی جب پارٹی کے نائب صدر عمر عبداللہ نے ظلہ صدر بانڈی پورا میر غلام رسول کو پارٹی کنونشن سے غیر حاضر رہنے کے پاداش میں عہدے سے ہٹانے کا اعلان کیا یہ بات قابل ذکر ہے کہ پارٹی کے جانب سے ایک ورکرز کنونشن منقید کیا گیا تھا اور یہ کنونشن کانشونسی انچارج ایڈوکیٹ نظیر احمد ملک کی نگرانی میں منقید کیا گیا تھا کنونشن کے دوران جب پارٹی کے جنرل سیکریٹری علی محمد ساگر نے کنونشن سے میر غلام رسول ناز کی غیر حاضری پر ناراضگی کا اظہار کیا تو اس کے بعد پارٹی کے نائب صدر عمر عبداللہ نے اسی مسئلے پر کافی وقت تک تقریر کر کے میر غلام رسول ناز کو تنقید کا نشانہ بنایا اپنے غصے کا اظہار کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے سٹیج سے ہی میر غلام رسول ناز کی خلاص اخت کاروائی کا اعلان کیا دوسری جانب میر غلام رسول ناز نے اپنے گھر پر میڈیا سے بات کرتے کہا کہ انہیں اس کنونشن سے بے خبر رکھا گیا اور پارٹی کے سر پرس ڈاکٹر فارق عبداللہ نے انہیں پون پر بتایا تھا کہ یہ کنونشن ملتوی کیا گیا ہے انگوٹھا دکھانا نہیں ہے نجیر ملک ساتھ کی یہاں بیزتی نہیں ہو رہی ہے بیزتی ہمارے قائد ہمارے صدر جناب غلام عبداللہ ساتھی کی جائے اور یہ چیز میں بردان کام نہیں اس لئے سادر صاحب جو بھی نیشنل کانفرنس کا اس زمینے کا عوضے دار ہے جو اس پروگرام میں آج نہیں ہے اس کو فوری طور اس عوضے سے ہٹا دیا جائے میں اس دسپرن بردان نہیں کروں گا مجھے اس بارے میں کوئی ایلیمنی کی کنونشن تھا نہ میرے کو کوئی چٹھی آگی نہ کوئی جنرل سیکرین نے بتایا نہ جنرل پریزیڈن نے بتایا نہ کنونشن جو تھا کانونشنسی انچاریج نہ اس نے بتایا مجھے کوئی ایلیمنی نہیں اب بتا ہے ایک دن پہلے میری یہ بلک پریزیڈن تین وائیس پریزیڈن اور ڈیلیگیر کچھ وفت کے طور پر نوائی ثبوت چلے تھے جنرل پریزیڈ تو ہمیں کوئی ایلیمنی تنظیم کو تنظیم کو ایک سائیڈ سے رکھا اور باقی انہوں نے خود یا جو کچھ کرنا ہے ہمیں کوئی ایلیمنی نہ کوئی چٹھی آئے گی نہ کچھ آگی اسی سلسلے میں مجھے فون آگیا فون آگیا ڈاکٹر فاروق صاحب کی طرح سے فاروق صاحب نے مجھے کہا ناظر صاحب جو یہ جلسہ کال کو ہے کنونشن وہ میں ملت بھی کرتا ہوں کینسل کرتا ہوں نہ وہاں نائشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے باندھی پورا میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کیا وجہ ہے کہ خاص طور پر پلواما کے قریب جنوبی کشمیر میں کل شام انٹرنیٹ بند کرنے کے ایک اماز جاری کیے گئے تھے عمر کہتے ہیں کہ انہیں حکمرانی چھوڑے ہوئے آٹھ نو سال ہو چکے ہیں ساتھ انہوں نے کہا کہ کوئی وجہ ہوگی لیکن وہ یہ نہیں جانتے عمر نے کہا کہ یہ اچھا ہوتا اگر لوگوں کو بتایا جائے کہ انٹرنیٹ کیوں بند کیا جا رہا ہے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کا انٹرنیٹ کیوں بند کیا جا رہا ہے خاص کر ساؤت کشمیر میں پلواما کے آس پاس انٹرنیٹ بند کرنے کا آرڈر کل شام کو جاری ہوا یہ ہمیں نہیں پتا مجھے بھی اب حکومت چھوڑے ہوئے آٹھ نو سال ہو گئے پولیس والوں کے ساتھ یا سیول انتظامیہ کے ساتھ میرا کوئی راختہ ہے نہیں بھرور کوئی وجہ ہوگی کیا وجہ ہے ابھی تو پتہ نہیں چل رہا لیکن اچھی بات یہ رہے گی کہ جہاں جہاں یہ آرڈر جاری کیے جاتے ہیں وہاں کم از کم لوگوں کو سمجھا دیا جانا چاہیے کہ کیوں لوگ دیوکوک نہیں ہیں نہ لوگ تنہیں بھی مطلب شرپورس نہیں ہیں وہ اس پہ کوئی احتجاج کریں گے لیکن سمجھنا ضرور چاہیں گے وہ کہ آخرکار اگر انٹرنیٹ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹیک کے ترجمان تاہیر سید نے امرناتھ روڈ پر حالیہ ہنگامہ آرائی اور ایڈی کے ذریعے سابق وزیر چودر لال سنگھ کی گرفتاری کے بارے میں رد عمل ظاہر کیا عمر عبداللہ کے بیان کے بارے میں پوچھے جانے پر کہ انڈیا الائنس میں سب کچھ ٹھیک نہیں ہے تاہیر نے کہا کہ عمر عبداللہ کو ایسے تبصرے کرنے سے گریز کرنا چاہیے کیونکہ اس اتحاد کا مقصد حکومت کی طرف سے ہم پر زبردستی کیے جانے والے غیر جمہوری طریقوں کے خلاف لڑنا ہے سمجھنا ہوگا کہ ہم اس کو مذہب کی نظر سے نہیں نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ یہ ایک انوائی میٹل ایشو ایک ہے وہاں پر ایک تو ہندوزم کا اپنا بیجو سپریچول ایک سفر ہوتا ہے آپ جاتے ہیں وہاں پر پیدل سفر کرتے ہیں وہ ایک اپنا اور جو ہندوزم ہے جو دھرتی مانگ جو آپ نیچر کو ایک 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 ایمپورٹنس آپ دیتے ہیں آپ دھرتی مان کہتے ہیں اس کو آپ دھرتی مان کو چیر کر جو ہے وہاں پر آپ جا رہے ہیں تو ایک تو ایک مذہبی اہمیت کا جو جو موہیت نے سوال اٹھایا دوسری بات سب سے بڑا ایمپورٹنس ہے کہ یہ ایک انوائی میٹل ایشو ہے ہم نے دیکھا کہ دارنافت میں کیا ہوا ہم نے دیکھا کہ ہماجل پردیش میں کیا ہوا وہاں جو ڈیزاسٹر ہو گئے ان ڈیزاسٹر سے ہم نے سبق نہیں سیکھا اگر ہم نے ان سے سبق سیکھا ہوتا تو ہم شاید یہ چیز نہیں کرتے ہیں میں اس چیز کو اسی دذر سے دیکھنا چاہیے تھا کہ جو انوائیرمنٹل کے حساب سے کتنا فرجائے لے دیا ہے اور اس کا جو کل کیا ایمپیکٹ ہوگا وہ چیز ہم کو سمجھنا ہوگا دیکھیں ایڈی کا جہاں تک لال سنگ جی کا تعلق ہے لال سنگ جی تو کل تک ان کی طرف سے کیمنٹ میں منسٹر تھے لیکن ایک حقیقت یہ ہے کہ وہ وہاں سے دور ہوئے اور پوری اس وقت لال سنگ کے کیس میں ہی نہیں جتنے بھی کیسز ہیں جہاں آپ دیکھیں کہ اپوشن کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے ایڈی کا سی بی آئی کا جتنے بھی ایجنسیز ہیں انہائی کا ان کا مسیوز کیا جا رہا ہے یہاں آپ نے لال سنگ کے ساتھ دیکھا الیکشن نزدیک آ رہے ہیں اب ان کو غریل کیا جا رہا ہے ان کو ارس کیا جا رہا ہے آپ نے دیکھا کہ یہاں تو بھی آپ دیکھیں راجتار میں الیکشن کے ہوتے ہوئے الیکشنز چل رہے ہیں اور ایجنسیز چھاپے مار رہی ہیں چھتیز گڑ میں کیا ہو رہا ہے تو جس طرح سے یہ جو ایجنسیز ہیں یہ ایجنسیز کی جو اپنا کام تھا وہ اب اس کام سے ڈیویٹ ہو کر اب وہ صرف یہ کام کر رہے ہیں وہ ایک رولنگ پارٹی بی جی پی کے ایز ایل آئی کے طور پر ایک اتحادی کے طور پر یہ ایجنسیز آج کے تاریخ میں کام کر رہی ہیں دیکھیں 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 میں آپ کو بتاؤں گا کہ عمر صاحب نے کیا کہا انہیں کس کانٹیکس میں کہا مجھے نہیں معلوم لیکن ایک چیز یہ ہے کہ ہماری طرف سے نہ کوئی ایسی بات ہونی چاہیے نہ کوئی ایسی حرکت ہونی چاہیے جس سے کہ اس اتحاد کو جو ایک جو صرف اس اتحاد کا مقصد جو ہے وہ پاور نہیں ہے اتحاد کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو کانٹری میں جو آنسلاٹ چل رہا ہے کانسٹوشن پر جو اس وقت کانٹری کے حالات ہیں جو انسٹوشن اور جو بھی آپ نے کہا انسٹوشن کے جو حالات ہیں ان کو بچانا ہے تو اس کے لئے جو اتحاد بنا ہے کانٹری کے اصول کو بچانا ہے جمہو کے انزداد بدنوانی عدالت نے سابق وزیر چودری لال سنگھ کو ایڈی کی ساتھ دن کے ریمانڈ پر بھیج دیا ہے اس کے بعد دلال سنگھ کو مزید پوچ گچ کے لئے دوبارہ ایڈی کے دفتر لے جایا گیا لال سنگھ کو ایڈی نے منی لانڈرنگ کیس میں گرفتار کیا تھا اس کی بیوی کانٹا اور بیٹی کرانتی سنگھ کو اس کیس میں عدالت نے پہلے تیس نومبر تک اپوری زمانت دی تھی اور اسے قبل لال سنگھ کو بیچانی کی شکایت کے بعد جی ایم سی میں داخل کیا گیا تھا پیج کے زمانت کی عرضی مسترد ہونے کے بعد تکل انہیں گرفتار کیا گیا تھا پولیس نے نروال میں رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں اور کسی کو آگے جانے کی اجازت نہیں دی جارہی ہے ادھر ڈوگرہ سوابیمان سنگھٹھن کے جنرل سیکریٹری ڈاکٹر حریدت نے کہا کہ انہیں عدلیہ پر پورا بھروسہ ہے اور وہ انصاف کے حصول کے لئے آگے بڑھیں گے نہ میرے انہوں نے علاہ کروایا نہ میں سوا سے ایڈمیٹ ہوں جہاں مجھے ایسے ٹکایا اور یہ دکھوں میرا سراغ بھی لکھاوے اور انہوں نے کوئی میرا لائن ہی کرایا اور ابھی بھی میرے پین ہو رہی ہے اور انہوں نے انہوں نے ڈاکٹر سے جبردستی لکھوایا انہوں نے ریفیوزل ریفیوزل لکھا گی میں نے میں نے کہا میں نے کہا میں نے کہا میری ادمیشن کی فائل نہیں بنی میں صبح میرے کل سے ہویا میری ادمیشن کی فائل نہیں بنی مجھے اسی امرجسی پر رکھا ہوا اور میرا جنرچسہ نہیں کروایا میرے تسٹ نہیں دیئے اور انہوں نے ڈاکٹر سے لکھوایا گی پیشن نے کہا کہ وہ سیڈی سکن نہیں کرانا چاہتا دیکھیں سہت تو دو تین دن سے ان کی نساز چل رہی تھی اور کل رات کو جب پولیس ان کو لے کے گئی ہے وہ تو بیسے کوپریٹ کر رہے تھے بارہ گھنٹے ایک دن پہلے بارہ گھنٹے پھر دوسرے دن تو ایسی سیچویشن میں ایک پرسٹیشن ہوتی ہے ان کی بیٹیاں بیٹیوں کو بلایا گیا تو جب بچوں کو حیراز کیا جاتا ہے تو ایسے ایلیگل ڈیٹینشن ہوتی ہے تو پرشانی ہونے کا سوابک ہے تو پولیس جب لے کے گئی کل رات کو گاندینگر ہاسپیٹل میں وہاں پہ ان کا ہیلتھ ڈیٹیریٹ ہوا وہاں پہ بھی بڑی منپلیشن جو سچائی تھی وہ سامنے آئے نہیں اس کے بعد وہاں سے ان کو شفٹ کیا گیا ہے جی ایم سی تو جی ایم سی میں ان کے ایک آنکھ میں کلوٹ بھی آیا ہوا ہے اور چیسٹ پین بوک کر رہے تھے کمپلینڈ کر رہے تھے اینیوے وہ جو تھا کوئی کوپریشن ملا نہیں ملا وہ بات کی بات ہے پھر آج کورٹ نے ای ڈی کورٹ میں گئی تھی اور وہاں پہ ان کو ریمانڈ جو ہے وہ انہوں نے لیا ہے تو جو بھی جیسا بھی ہو سکتا ہے کہ چودری لال سنگھ کو ان کی آواز کو کیسے چپ کر آیا جائے جمہو کے حق کے لیے جو یہ بات کرتے ہیں جمہو کی ایشو کو لے کر جمہو کو سیاسی طور پر آپ اس چیز کو لے کر کیا کرنے جا رہے ہیں ابھی اگر ریمانڈ پر چودری لال سنگھ کو بیجے کیا ہے اس کے بعد میں آپ کا کیا لائے عمل رہے گا نہیں دیکھیں یہ تو جوڈیشیر کا کام ہے اور ہم نے اپلیکیشن لگائی ہوئی ہے تو جاج صاحب نے پرسوں اوجیکشنز مانگیا ہے پرسوں اس کے اوپر بحث ہوگی تو جوڈیشیری اس کا فیصلہ کرے گی لیکن ہم آپ کے مادم سے یہی کہیں گے کہ یہ جو سیاسی بینڈیٹا ہے ریونج فول ایٹیچوٹ کے ساتھ ڈیموکرٹک انسیٹوشنز کے اوپر آپوزیشن کی وائز کو ایسا ختم کرنا جو ہے میں سمجھتا ہوں انڈیموکرٹک ہے اور انڈیموکرٹک ایکشن کوئی بھی جو ہے وہ لوگ تنتر میں صحیح نہیں رہتا لوگ تنتر کے سوست کے لیے صحیح نہیں ہے تو باقی لوگوں کے سینٹیمنٹس آپ دیکھ رہے ہو پورے جمہو کے لوگ آج پرشان ہیں اور پورا انشتی طرح کا باتہ برنا بنا ہوا ہے لوگ جو ہیں وہ ہر طریقے ساتھ تکلیف میں ہیں لیٹرنگورنر منوز سنہا نے جمہو یونیورسٹی میں ایک میگا سٹارٹ اپ ایونٹ کے سلسلے میں ایک تقریب میں شرکت کی منوز سنہا نے کہا کہ یہ جمہو کشمیر کے سٹارٹ اپس کا اب تک کا سب سے بڑا ایونٹ ہے انہوں نے جمہو یونیورسٹی کو مبارک بات دی عالمی سطح پر روزانہ ایک لاکھ سنتیس ہزار سٹارٹ اپس شروع کیے جا رہے ہیں سٹارٹ اپس کے لیے سہولیہ دستیاب رکھنے کی ضرورت ہے نوجوانوں کے نئے آئیڈیا سے فائدہ اٹھا کر ہم نئے جمہو کشمیر اور نئے ہندوستان کی تعمیر کر سکتے ہیں سنہا نے کہا کہ انتظامیاں نے سوفٹ ویر پاک سٹرین اگر میں ایک سہولت بنائی ہے اور یہی سہولت جمہو میں بھی بنائی جائے گی ساتھی سنہا نے کہا کہ وہ ایک نئے سٹارٹ اپ پالیسی کے ساتھ آئیں گے اور اس کا مساویدہ تقویباً تیار ہے سنہا نے کہا کہ جمہو کشمیر میں یہ بہترین وقت ہے اور ہم معاشی محاذ پر آگے بڑے ہیں یہاں لوجسٹک میں سترہ سو کروڑ کی سرمایہ کاری ہوئی ہے نریدر موڈی کی متحرق قیادت میں بڑی اتعداد میں سٹارٹ اپس سامنے آ رہے ہیں جمہو کشمیر کی مسنوات کی فرخت میں اضافہ ہو رہا ہے جن کو جی آئی ٹائگنگ حاصل ہے سنہا نے کہا کہ وہ جی این کے بینک سے کہتے ہیں کہ وہ کامیاب سٹارٹ اپس کو کچھ مراد دیں وزیراعظم نریدر موڈی کی قیادت میں سٹارٹ اپس کی تعداد میں کئی گناہ اضافہ ہوا ہے پر اتلیٹ شیطل دیوی نے بھی اس تقریب شرکت کی سنہا نے پانس سٹارٹ اپ اقدمات کا آگاز بھی کیا سوستے جمہو کشمیر میں آجیس پرکار کا واتاورن بن رہا ہے سٹوڈنٹ اگر چنوٹیوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے کسٹمر بیس ڈھوڑنا سرو کریں گے اپنے آئیڈیا کو ویلیڈیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تب ان کے بیجنس پلان کو مرک روک دینے میں دکت نہیں آئے گا اور جے کے بینک کے ایڈی گپتہ جی سے میں کہنا چاہتا ہوں بھئی فنڈنگ تو آپ کریں گے ہی کسی انڈسٹری کو لیکن اگر سکسسفول سٹارٹ اپ ہے تو اس میں انسینٹیو آپ کیا دیں گے یہ آپ کو گھوسیت کرنے کی رہتے ہیں اور میں نردیش دیتا ہوں جے کے بینک کو کہ اگر کوئی سفر سٹارٹ اپ ہے تو اس کو بھی اسی ریٹ پر آپ پیسہ دیں گے تو یہ ٹھیک بات نہیں ہے بینک کو پرافٹ کمانا چاہیے لیکن ایسے کام میں مدد بھی کرنی چاہیے اس میں تھوڑا پونے آپ کو ملیں ورجن گروپ آف کمپنیز کے اونر ریچارڈ برینسن نے خود کو ایک چھتھی لکھی تھی اور وہ ایک لائن میں پڑھنا چاہتا ہوں خاص طرح سے نوجوانوں کے لیے اور یہ آپ جرہ اس کو دھیان سے سنیں remember to always suit for the moon even if you miss you will land among the stars چاہے ورجن گروپ ہو والمارٹ ہو مایکروسافت ہو اپل ہو یا ویدانتہ ہو اولا ہو سوگی ہو یا ابھی ہمارے مالوی پتر کا اویو ہو سب نے بہت اسمالی سکیل سے سروا کی تھی لیکن ٹائمی ٹیم ایگزیکیوشن اور آئیڈیاز کے ساتھ پیسن نے انہیں نئے مقام تک پہنچانے میں مدد کی کو ہمارے پیسی پچھنے کے ساتھ اکسی کرنے کا اکسی کرنے کی کیا ہے اکسی کرنے کی جانگیوشن سونر بین لیٹر آدھرنی پردھان منتری جی نے توہزار چودہ میں جب دیش کا نتر تو سمحالا تھا آپ سب جانتے ہیں کہ اس سمیں کل سٹارٹ اپس کی سنکھیا ہمارے دیش میں پانسو کے آس پاس تھی اب ہم ایک لاکھ کے آس پاس پہنچ گئے ہیں دوہزار بائیس میں انیک سٹارٹ اپس جو اسٹاک ایکشینج میں لسٹر تھے انہوں نے کورس کریکشن بھی دیکھا ہے لیکن یہ ایک پرکار سے لرننگ تتھا ڈیولپنگ پکریہ کا حصہ ہے سٹارٹ اپ ایکو سسٹم سے جڑے ہوئے ساتھی آئے ہیں ان کا میں جمہور کسمیر میں دل کی گہرائیوں سے سواگت کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ دن بھر کی چرچہ کے بعد جو بات تیہ ہوگی اور نشیت روپ سے جمہور کسمیر کو ایک سنہرے بھویسے کی ادلے جانے میں ساہیتا کرے گی پھر سے آپ سب کے پر خردے سے آبھار بھی کرتے ہوئے میں اپنی بات پوری کرتا ہوں خبروں کا سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک پھگڑیا کے دیگھون گاؤں کے تھلہا موڑ کے پاس اپرادھیوں نے سی ایس پی سنچالک سے لوٹے تین لاکھ پچاس ہزار روپے لیپٹوپ بائیک لے کر بھاگنے کے دوران کی فائرین جہان آباد کی سکڑیا تھانا چھیتر میں بیچے نے کی اپنی ماں اور بہن کی پٹائی گھائل دونوں اصدر اسپتال میں بھڑتی جمشیتپور میں آپ سے بیواد میں کچھ یوکوں نے کی ایک یوک کی پیٹ پیٹ کرہتیا پریوار نے گرامین ایس پی سے لگائی انصاف کی گوہار گیاں میں ترسچ ہزار تین سو کے جالی نوٹ کے ساتھ دو تسکت گرفتار سس بی اور مگت میڈیکل تھانا نے کی پولیس میں کاروائی کی مانگ پٹنا کے دھومری رکھا بندن کے پاس خاد دکان میں چورونے کی چوری دکاندار کی شکایت پر پولیس ماملے کی چھان بھی انو جھوٹی آرہ کے ایک محلہ کالیج کی چھاتھاؤں نے پرکشہ نہیں ہونے پر جم کر کیا ہنگامہ کالیج برشاسن کے خلاف جم کرنا ریبازی گملا میں بارہ سال پہلے کھویا ہوا بیٹا بن کر سادھو کے ویش میں آیا مدھو بانی کے سارہ گھاٹ تھانا پولیس نے فرار چل رہے دو وارنٹی کو مکھیا پٹی سے کیا گرفتار آبشہ کاروائی کے لیے دونوں کو نیای کھراسن پھیجا سیمڈے گا کے باسین میں گھریلو بیواد میں محلہ نے کھایا زہر محلہ کو صدر اسپتال میں کیا گیا بھرتی سیتا مڑی کے نانپورتھانا پولیس نے گیاد شطرو گیروہ کے تین کوکھیات گرگوں کو کیا گرفتار گرفتار آروپیوں کے پال سے پسٹل زندہ کارتوس لوٹ کی بائیک برامر گپال گنج کے سپولی گاؤں میں زمین بیواد میں ہوئی مارپیٹ میں تین لوگ زکمی گھائلوں نے پڑوسیوں پر حملہ کرنے کا لگایا آروپ مونگے کے صفیہواد اوپی تھانا کشیطر میں مارپیٹ کا ویڈیو سوچل میڈیا پر وائرل مارپیٹ کی گھٹنا سی سی ٹی وی میں قائد چھت مہاپرف سے پہلے گھاٹوں کی ساف سفائی کا سلسلہ جاری دوسرے زلوں میں بھی ایلرٹ موٹ پر دکھا پرشاسن جمشید پور کے پٹ مدہ میں سبزی چھوڑ کر پھولوں کی کھیتی میں چھوٹے کسان تیوہار کے دوران اچھی ڈیمانڈ سے بہتر کمائی کی امید گیا کے بیلا گنج میں بولیٹ سوار تین اپرادھیوں نے دکاندار کو ماری گولی دکاندار کو گمپیر ستی میں مگدھ میڈیکل اسپتال میں ایلارش کلے کیا گیا بھرتی روپال گنج کے مانک پور کشمیر بولیٹن میں آپ کا خیر ندم ہے ڈیوشنل کمیشنر کشمیر وجے کمار بھدوری نے نیوز ایٹین سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے پشتے سالوں کے مقابلے اس سال موسم سرما کی بہتر تیاریاں کی ہے اس سال مترک موسم سرما کی توقع کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ لوگ موسم سرما کا بھرپور لطف اٹھائے انہوں نے کہا کہ یورپ میں بھی سردی ہے لیکن وہاں دفاتر بند نہیں ہوتے انہوں نے کہا کہ سردیوں کے موسم میں آپ نے صرف گلمرگ اور پہلگام کو سیاہوں کے لئے کھلا ہوا دیکھا تھا اس سال آپ دیکھیں گے کہ سنمرگ بھی سرما میں سیاہوں کے لئے کھلا رہے گا قومی شہراؤں پر کام تقریباً مکمل ہو چکا ہے اس لئے دو طرفہ ٹرافک ہوگی انہوں نے کہا کہ زلعی اور متعلق افسران کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ قفلت برداشت نہیں کی جائے گی آئندہ سردیوں میں برف کی بروقت صفائی کو یقینی بنانے کے لئے عملے اور مشنری کو لیس کر دیا گیا ہے تاکہ عام لوگوں کو پریشانی نہ ہو روا موسم سرما میں بہتر سہولیات کی فرامن کے لئے قائم کیے گئے کنٹرول رومز کو بروقت فعال کر دیا جائے گا ازلا کو بجڈی کے بہران کو مختصر وقت میں حل کرنے کی سختی سے ہدایت دی گئی ہے عوام کی مشکلات کو ختم کرنے کے لئے شہری علاقوں میں بارہ گھنٹے اور دہی علاقوں میں چوبیس گھنٹے بجڈی کے خراب ہونے والے ٹرانس فارمر کو تبدیل کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ عزلہ میں راشن کا وافر سامان بھی بجوایا گیا ہے چھے مینے بند رہے گا اور سبھی لوگ یہاں سے چلے جائیں گے تو اوپر بھی ہمارے میٹنگز میں بھی ڈسکشن ہوا ہے کہ سردی یہاں تو نہیں پڑھتی ہے سپیشل سردی تو یوروپ میں بھی بہت زیادہ پڑھتی ہے تو وہاں تو ساری چیزیں بند نہیں ہوتی جو ہم یہاں پہ بند کرائیں گے تو اس بار ہمارا دیش ہے کہ وائبرانٹ ونٹر ہو اور لوگ اس ونٹر کا پورا مجھا لے بلکہ چلے کلان سب سے زیادہ خوبصورت اس بار رہے لوگوں کے لئے یہ ہم بلکل چھاتے ہیں تو اس کے حساب سے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ماننیل جی صاحب نے بھی میٹنگ لے کے اس سخت ہدایت دی ہے کہ اگر ٹرانسفورمر اگر خراب ہوتا ہے تو اربن ایریا میں جاتا چاہدہ بارہ گھنٹے ویسے تو آٹھ گھنٹے ان کو بولا لیکن بارہ گھنٹے اور رورل ایریا میں چوبیس گھنٹے میں اس کو ریپلیس کر لیا جائے گا تو برف بھی اور بجلی بھی یہ جو ہے ہمارا ایک طرح سے ہمارا سندیش ہے اپنے دیپارٹمنٹ کے لئے بھی لوگوں کے لئے بھی برف کلیر کرنے کی بات تو اس بار ریسٹرکچرنگ ہو گئی ہے دیپارٹمنٹ کی پی ڈیوڈی کی آپ کو پتا ہے پچھلے سال بھی ہم نے ایسے انسٹرومنٹس جو ہے لائے تھے کسٹمائز کر کے جس سے کہ ہمارے جو روڈ ہے ان کو کوئی خطرہ نہ ہو کہہ بھر کیا ہوتا برف جب ہٹاتے تھے تو روڈ کو بھی ڈیمیج ہوتا تھا تو اس کو بھی نہ ہو ہسپٹلز میں سپیشل جو ان کے جنریٹرز وغیرہ ہے ان کے لئے ساری چیز کی وستہ کراتی گئی ہے پریارٹی پہ اس کو دیکھا جائے گا ہسپٹل کے روڈ جو ہے وہ کلیر ہو جہاں تک رہا کھانے پینے کا سمان تو آپ کو پتا ہی ہے کہ چھ مہینے اور آٹھ مہینے کا جو میں پہنچانا ہے وہ پہنچا چکے ہیں لوگ اس وقت مشروبے کم لے لے رہی ہے کانگری لے رہی ہے گرم کبڑے لے رہی ہے اس وقت چلتی ہے زیادہ کم لے بجلی کے غلط استعمال اور بجلی چوری میں ملوث افراد کے خلاف سخت کاربائی کی جائے گی لوگ الیکٹرونک گیجٹس کے کم سے کم استعمال کو یقینی بنائے ڈیجنل کمیشر کشمیر ویجے کمار بھدوری انہوں نے نیوزیٹین سے بات کرتے ہیں کہا کہ لائنے کاٹنا اچھی بات نہیں ہے اور لوڈنگ سے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں انہوں نے کہا کہ عوام کو ریوڈ الیکٹرونک اپلائنسز کے استعمال کے نقصانات بجلی کے غلط استعمال اور بجلی چوری کے بارے میں آگئی حاصل کرنی چاہیے ایسا کر کے وہ دوسروں کی بجلی استعمال کر رہے ہیں اور اپنے حصے کی بجلی چوری کر رہے ہیں اس کو مزید برداشت نہیں کیا جائے گا ساتھ انہوں نے کہا کہ وصول کرنے والے سٹیشنوں پر ٹرانسفارمز کو نقصان اور مہنگے گیجٹ سے بچانے کے لیے بجلی کے غلط استعمال ہکنگ اور بجلی چوری کے خلاس اخت کاربائی کی جائے گی انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ نظام نظام الاؤکات کے مطابق بجلی کے فراہمی کو یقینی بنانے میں انتظامیہ کے ساتھ تعاون کرے جو ہم نے شیڈول ٹائم دیا ہے اس کی حساب سے ہی ہم کٹ کریں گے تاکہ لوگوں کو اس کی پتہ رہے کہ کب آنی ہے کب نہیں اس کے علاوہ سبھی سے یہ میری ونتی رہے گی کہ اگر کوئی اس طرح کا اسپیشلی جو فکس میٹر والا جو ہے جس کو بھی لاتا ہے اور وہ اس طرح کی چیزوں کا استعمال کر رہا ہے تو وہ ایکچول میں باقی لوگوں کے حصے کی بجلی کھا رہا ہے کپارہ زلے میں برباری سے پہلے ہی بجلی نظام متاثر ہو گیا ہے بجلی کی آنکھ مچھولی سے عوام پریشان ہے سب سے زیادہ تاجر مشکلات کے شکار ہیں ان کا کاروبار بجلی پر منحصر ہے بجلی کی عدم دستی آبی سے تاجر پریشان ہے طلبہ طالبات کو بھی مشکلات کا سامنا ہے لوگ نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ کپارہ زلے میں بجلی سپلائے میں بہتری لائی جائے دور بجلی محکمہ کی افسران یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ موسم سرمہ میں پہلی بجلی نظام میں بہتری لائی جائے گی اگر یہ ودہ آو وہی چھوش کی اگر یہ تھی ودہ ای پت کت گس ہوئی پت چیئے چھ بچار کاربار یہ چھ دکاندار یہ چھ ایڈت ایک پٹ کاربار دکان دیریش ایک پٹ تو مطلب گو امین چھ کرائی چھوٹا گرد چکت چلا کی پاوری اوز کے مجھے اس گورنمنٹس اپیل کرا نہربینی گورنمنٹس ایل جی گورنمنٹس بیشکرہ ڈی سی سبست اپیل بیشکرہ بجلی باکیمٹس ڈیریکٹر اپیل نہربینی کری گریب کشمیر گریب گورنٹ لارڈ میٹنس کرے کیابلنگ سہر سے دفت ایسا رجب بیجلی برابر سوگنٹ بر بیجلی ناس خراب گورنمنٹس پر آسکون توجہ دیو تاکی بیجلی ناس حالت گیسے درست بیل چھوام برابر میٹر تھی چلا گئے سمارٹ میٹر تھی چلا گئے بیل تھی چیز برا وقت سکت چھ برا بگر بیجلی ناس چیز آسا گورنمنٹس اپیل کرا کچھ سداز جسنی کو فارا ٹاوناس کو بارا ان پہ دیہتی ڈوام چھ پاگا شریف شنکرہ بھارتی سوامی جی نے آج ٹیٹوال کرنا جا کر شاردہ مندر میں حاضری تھی انہوں نے خصوصی پوجہ پاٹ کی انہوں نے امن و امان کے لئے دعائیں کی اور زوران بی جے پی کسینے لیڈر سنیل شرمہ بھی موجود تھے حون کا بھی اعتمام کیا گیا کرناٹک میں ستھیت شرنگھیری مٹ کے سبھی شرط دھالو یہاں پہ آتے ہیں آج اسی مٹ سے شریشری سوامی شنکر بھارتی جی اپنے ششیوں کے سہیت یہاں پہ آئے ہیں اور اس ماں دیوی بھگوطی کی پوجہ ارچنا کے لیڈا ویشوہ سے آدھنے نریندر موڈی جی کی سرکار پہ کہ ضرور ماں شاردہ موڈی جی 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 کشمیری مائنگرینٹ پنڈیتوں نے لیفٹرنگ گورنمنون سنہا سے مداخلت کرنے کی اپیل کی اور وادی کشمیر کے مختلف حصوں میں کام کرنے والے پی ایم پیکج ملازمین کے لیے مختلف ہاؤسنگ پروجیکٹوں پر تامراتی کام کو تیز کرنے کی ہدایہ دینے کی اپیل کی ان کا کہنا ہے کہ وادی کشمیر میں کام کرنے کی جگہوں کے قریب رہائش نہ ہونے کی وجہ سے ان کے بچوں کو کافی پریشانی کا سامنا ہے انہوں نے مطالبہ کیا کہ چھہزار فلائٹس بنائے جائیں کشمیر میں تینا تمام چھہزار ملازمین کے لیے تعمیر کیے جائیں جو ہمارے بچے چاہے وہ ریلیشن کے ہے چاہے ہمارے بچے ہیں جو کشمیر میں کام کرتے ہیں پیکج کے اندر جو سرکار بتا رہی ہے کہ ہم نے فلائٹس بنائے ہم نے ان کو ریہبلیٹیٹ کیا ہے جو سراسر نائنسا پی کہنا ہے اور غلط بات ہے ابھی کوارٹر بنائے گئی نہیں ہے کچھ کوارٹر سے بنائے گئے جو کچھ لوگوں کو ابھی الارٹ بھی نہیں کیے ہیں زیادہ تر لوگ ہمارے بچے جو کشمیر میں ہے رنٹڈ ہاؤسز میں رہے ہیں ان کے لیے ابھی کوئی کوارٹر نہیں دیا گیا ہے نہ ابھی بنایا گیا ہے کچھ کوارٹر بنانے سے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سارا کچھ کیا ہے وہ غلط بات ہے ہم کہتے ہیں اس میں تیزی لائے اور جو چھ ہزار فلائٹس ان کو بنانے ہیں جلد از جلد بنائے یہ کہنا کہ ہم نے سب کچھ کیا ہے وہ غلط بات ہے ہمارے بچے وہاں تھرٹ میں ہیں کرایا پر جو دور دور فار فلنگ ایریاز میں رہتے ہیں ان کو کوئی پولیس والا آج بھی وہاں نہیں جاتا ہے ان کی کوئی سکرٹی نہیں ہے اگر ان کی سکرٹی وہاں ہے کشمیری مسلمان برادری ہے اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی سیپٹی سکرٹی نہیں ہے یہ پیکیج کی جو ہمارا بچہ بھی وہاں پر گھر میں ایک فیملی میمبر کا بھی بچہ ہے وہاں پر کام کر رہے ہیں وہاں پر رینٹ بیسز پر ہے چودہ پندرہ ہزار روپے رینٹ وہ دیتے ہیں وہاں پر شیئر بیسز پر لیکن ویڈاوٹ سکرٹی ہے وہاں سے راجباگ سے وہاں پر ان کو جانا ہے بربرشا دیوٹی وہاں پر ہے ان کی تو حال ہی میں جو یہاں پر چیپ سکرٹی نے جو آرڈر نکالے ستارہ سو کچھ فلیٹ جو مارش میں وہ علاٹ کر رہے ہیں ہم اس کو سواگت کرتے ہیں لیکن ہم ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ جل سے جل چھے آزار کوارٹر جو چھے آزار امپلائی وہاں پر گئے ہیں پیکیج ہو گئے ہیں ان کے لیے جل سے جل کوارٹر سیار کیا جائے جی جی کیا چاہتے ہیں کہ تیزی لائے جائے ہاں جی چیزی لائے جائے تاکہ لوگ جو بھی ہمارے امپلائیز وہاں ہیں وہ آر ایم سے بیٹھ جائیں تو یہ شایدلال جی لاشٹ میں جو ابھی پی امپلائیز ہیں انہوں نے چیپ سیکرٹری کو لکھا تو آپ کو لگتا ہے کہ ال جی کو اس میں مداخل کرنا ال جی صاحب کو مداخل کرنی چاہیے ال جی صاحب جمع کشمیر کے اس وقت مالک ہے لیکن جو کام چل رہا ہے اس میں تیزی نہیں لائے گئی ہے ہم پچھلے پانچ سال سے دیکھتے ہیں گورنمنٹ نے بتایا کہ ہم کوارٹر بنا رہے ہیں ملائزموں کے ہم نے مانگے پوری کی ہے کشمیری پندتوں کے ہم نے مانگے پوری کی ہے ان کو ہم نے رہابلٹیٹ کیا ہے جو کہ غلط بات ہے آپ چاہتے ہیں کہ تیزی لائے جائے اس کام میں جلت سے جلت ہونا چاہے تیزی لائے جائے تیزی لائے جانے چاہیے یہاں کے جو کشمیری پندت ہیں جن کے بچے جو ہیں وہ کشمیر میں وہاں جاب کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے جو جگتی میں رہتے ہیں باقی جگہوں پہ جمعوں میں یہ کہتے ہیں کہ جو اکومیڈیشن ہے وہاں پہ ہوسنگ پروجیکٹ جو بڑھ رہا ہے اس میں تیزی لائے جانے چاہیے اور سبھی جو چھے ہزار ایمپلائز ہیں سبھی کے لئے فلیٹس کی تعمیر وہاں پہ ہونی چاہیے اور ال جی منوح سنہ کو اس میں انٹریوین کرنا چاہے اور اس کی مانٹرنگ ان کو خود کرنی چاہیے کیابرہ میں صاحبہ کی ساتھ میں سمیر بٹ نیوز ایکین جگتی جمعوں کشمیر بولٹن میں خبریں اب بھی اور بھی ہے لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک پٹنا کے گوری پندہ گاؤں میں آپ سے بیوات کو لے کر دو گوٹوں میں مار پیٹ ہاتھ سے مگھائل دو لوگوں کو الاش کے لیے فتوحہ پیچسی کیا گیا ریفر نوادہ کے ہوتیل کے کاروباری کشب ملنے سے سنسنی پریجنوں کے مطابق تین کروڑ کے کرس کا کارن تناو میں آکر کیا آتما ہتیا بیگو سرائے کے شاہپور گاؤں میں زمین کو لے کر دو پکشوں کے بیچ مار پیٹ گھائل تین لوگوں کو الاش کے لیے صدر اپتال میں کیا گیا بھرتی ہزاری باگ کے لو سنگھنا میں پولیس نے ایک سو بیالیس گرام براؤن شگر کے ساتھ چار اپرادیوں کو کیا گرفتار بائیک کے ساتھ موبائل فون بھیزا لاتحار کے چندوہ میں اپرادیوں نے دندہارے چوکیدار کی گولی مار کر ہتیا کی پولیس فاملے کی جانچ میں جھٹی مزفر پور میں بے خوف اپرادیوں نے پیٹرول پمپ کے مینجر ملے کے بعد آپ کا خین مقدم ہے جو مصرین اگر قوم اشارہ پر زلہ رام بن کرول کے مقام پر ایک ٹرک حادثے کا شکار ہو گیا اس کے اطلاع ملتے ہی پولیس مقامی رضاکار تنظیم سولہ کیو آرٹی رام بن اور ایس ڈی آر ایف کے اہل کار موقع پر پہنچے اور ٹرک ڈرائیور کو گاڑی سے ریسکیو کیا اس دوران زلہ سپتال رام بن سے ایمبیلنس بھی پاکے پر پہنچ گئی اور زخمی ڈرائیور کو زلہ سپتال رام بن منتقل کیا گیا ڈرائیور کو ابتدائی علاج و مالجے کے بعد مزید علاج کے لیے اسپتال میں داخل رکھا گیا تھا رام بن پولیس نے معاملہ درج کر کے مزید کاروائی شروع کر دی ہے حالہ دنو نیشنل گیمز میں پینکیک سلٹ میں کانسے کا تمگا حاصل کرنے والی قضب کلگام کی طالبہ مسکان اقبال کافی خوش ہے مسکان اقبال نے سوشل میڈیا پر ہی اس کھیل کے حوالے سے ٹریننگ حاصل کی ان کا کوئی کوچ نہیں ہے نہ ہی کہیں سے ٹریننگ حاصل کی ہے گواہ میں منعقضہ نیشنل گیمز میں مسکان اقبال کو کافی پذیرائی حاصل ہوئی امید ظاہر کی جاری ہے کہ وہ آئندہ سال انٹرنیشنل میں انڈیا کے لیے گولڈ میڈل حاصل کریں گے اہل خانہ نے مسکان اقبال کی ستائش کی ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے اور کیسے ان نے کر کے دکھایا مسکان آپ کا خیر مقدم اور ہماری طرف سے مبارک بات یہ بتائیے کہ برانز میڈل آپ نے حاصل کیا نیشنل گیمز میں تو کیسے آپ نے اس کی شروعات کی اس کی کامیابی کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے اسلام علیکم میرا نام مسکان اقبال ہے میں ڈسٹی کلگان سے ہوں میں گورمٹ گلز مورڈل ہیٹس کنڈی کی سٹوڈنٹ ہوں ایکچولی میرا نیشنل جو ہو گیا وہ مہاراستر ناسک میں ہو گیا اس کے بعد میری سیلیکشن ہو گئی گوہ کی طرح نیشنل گیمز کی لیے اور وہاں پہ بھی میں نے گوہ میں بھی برانز میڈل حاصل کیا اچھے یہ جو پینچک سلٹ ہے نام بھی عجیب سا سننے میں اور شاید بہت کم اس کھیل میں دلچسپی دکھاتے ہوں گے آپ کو کیسے سوجی کی اس کھیل میں آپ کو شامل ہونا ہے اور آپ کوئی کوچ وغیرہ کیا ہے میرا کوچ کوئی نہیں رہا ہے میں نے بس یوٹیوب سے دیکھا ہے بس اور یہ گیم بہت اچھی ہے سیلوڈ فرنس کے لیے بہت اچھی ہے تو آپ کا کیا میسیج رہے گا یا اگر ہم اس گیم کی بات کرے تو کیا آپ کو کسی نے اس میں کوئی ہیلپ کی یا کوئی راستہ دکھایا جس کے بعد آپ نے یہ گیم آٹ کی اور آپ کا کیا میسیج رہے گا پہلے اللہ نے راستہ دکھایا اس کے بعد میری ماں باپ نے اس کے بعد میرے جو فاروق سر اور اکبر سر ہے ان لوگ نے مجھے بولا کہ آپ کر سکتے ہو آپ کرو جب میرا پہلا ڈسٹک ہو گیا تب میرے اکبر سر جو ہے اس نے مجھے بولا کہ آپ کھیلو آپ دیکھو جب مزہ ہوگا تو کھیلو نہیں ہوگا تو پھر چھوڑو پھر کرکٹی چوز کرو تو یہ بتائیے کی میسیج کیا رہے گا آپ کا کیونکہ آپ بھی لڑکی ہیں اور پڑھتی ہیں ابھی اور کیا میسیج رہے گا آپ کا میری بہنوں کو یہی میسیج ہے کہ کم از کم اپنے سیلف ڈیفنس کے لیے پڑھائی کے ساتھ ساتھ گیم کو بھی چوز کرو مسکان اقبال کی جو سسٹر ہیں اکرہ اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں اکرہ یہ بتائیے کہ آپ کی سسٹر نے برونز میڈل جیتا نیشل گیمز میں یہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے تو اس خوشی کو آپ کیسے شیئر کریں گے جی اس نے مطلب بہت بڑی یہ کامیابی اس نے حاصل کی خوشی کی بات ہے پوری فیملی یہاں تک اس کے ٹیچرز سب اس پہ پراؤڈ فیل کر رہے ہیں ہم بہت زیادہ خوش ہے اس کے لیے کہ یہ اس مقام تک پہنچی ہے مطلب اپنی محنت سے اپنے دم پہ تو کیا یہ پہلے سی کھیل کود میں انٹرسٹ رکھتی تھی جی یہ کھیل کود میں پہلے سے ہی انٹرسٹ رکھتی تھی لیکن یہ پینسک جو ہے اس کا یہ ایک سال سے اس میں اس کا انٹرسٹ بڑھ گیا ہے جو اس کو اکبر سر اور فاروق سر نے انکوریج کیا ہے یہ کھیلنے کے اچھے یہ بتائیے کہ گھر والوں کا کیسا سپورٹ رہا آپ لوگوں کا یوجولی یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکی ہیں باہر نہیں نکلنا ہے وہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا اس میں پارٹ سپیٹ نہیں کرنا ہے تو آپ کا کیسا سپورٹ رہا یا ماں باپ کا کیسا سپورٹ رہا نہیں سپورٹ اس کو بہت اچھا رہا گھر کا سپورٹ بھی اور اس کے ٹیچورز کا سپورٹ بھی بہت اچھا رہا ہے وادی کشمیر سے تعلق رکھنے والے عارف خان نے ہندوستان کی نمائنگی کرتے ہوئے دبائی میں منقضہ فائیس دبائی سلیلوم ریس کے سلیلوم ایونٹ میں کانسے کا تمگا جیت کر ایک شاندار کارنامہ انجام دیا ان کے غیر معمولی کارکردگی نے قوم کا سر فخر سے بلند کیا پلواما قضبے میں حکومت نے دو سال قبل زبا خانوں کی تعمیر شروع کی گئی تھی لیکن کچھ ماہ تعمیراتی کام چلنے کے بعد اس پر کام بند کر دیا گیا درسو پلواما کے نئے بس ٹینڈ میں تعمیر کیے گئے سلوٹر ہاؤس کے تعمیراتی کام کے لیے رقمات نکالی گئی ہیں اور اسے التوام میں چھوڑ دیا گیا اس کی وجہ سے عوامی حلقوں میں تشویش پائی جاری ہے مونسپل کاؤنسل پلواما کے صدر کا کہنا ہے کہ مسئلہ جلد حل کر کے اس پر دوبارہ کام شروع کیا جائے گا سال پہلے دریکٹر صاحبہ تھی انہیں اس کا کام روکا تھا کچھ فارمولٹیز تھی اس میں لینڈ کے رگارڈنگ تو ہم نے وہ ٹیک اپ کیا ہے آرڈی تو انشاءاللہ ان فیوچر اس پر بھی کام شروع ہوگا اور اس آرڈی اس میں جو پینڈنگ ایماؤنٹ تھا وہ واگزار کرنا تھا آرڈی وہ واگزار ہوا ہے زلہ کٹوہ میں بنی کے دور افتادہ علاقے سیٹھی کے گوری شنکر نامی چالیس سالہ شخص کو مشتبہ حالت میں گولی مار دی گئی اسے جی ایم سی سی جی ایم ایم سی کٹوہ میں داخل کر آ گیا پولیس نے معاملہ درج کر تحقہ شروع کر دی ہے ڈوڈازلہ کے کسانوں کو جی آئی ٹیگ بھدروہ راجمہ کے اہمیت سے واقع کرانے کے لئے کرشی ویگیان کے اندر نے بھدروہ میں میگا بیداری پروگرام کم کسان میلے کا انقاد کیا اے ڈی سی بھدروہ دلمیر چودری نے کیمپ کا افتادہ کیا اور اس کا مقصد جی آئی ٹیگنگ کی اہمیت کے بارے میں بیداری پیدا کرنا تھا جسے حال ہی میں دنیا کے مشہور بھدروہ راجمہ کو بھی دیا گیا ہے راجمہ کے ساتھ جی آئی ہوا اس کا مطلب کیا ہے اس کا آنے والے ٹائم میں فائدہ کیا ہے ان کی رسپانسیبیلٹی کتنی بڑھ گئی ہے تو اس لئے ہم نے سوچا کہ ایک میگا ایونٹ جو ہے جی آئی راجمہ بھدروہ ہی جو ہے اس کی ٹیگنگ پہ ہم آج ایک پروگرام رکھیں کہ فارمرز کو آویر ہو جائے اور آگے آنے والے ٹائم میں نہ کی صرف بھدروہ راجمہ بلکہ بھدروہ کے اور بھی جتنی جیسے کڑم ہے ہمارا دیسی دھان ہے یا امبری سیب ہے اس کی بھی جی آئی کے لیے پاسس جو ہے آگے جی آئی ٹیک راجمہ ہمارے بھدروہ کے نکت کیے گئے ہیں اس میں ہمارے جتنے بھی بھدروہ کے نوجوان ہیں اور ہمارے پوری انٹرنیشنل مارکٹ کو بھی ایک بڑا نام ملے گا بھدروہ ہی راجمہ کا اور ہمارے نوجوان جو ہیں اس میں کافی کام کریں گے اور اس سے ہمارے سبھی نوجوانوں کو فائدہ ہے خبروں کا سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک چار لاکھ پچھتہ ہزار روپے لوٹے جمعوی میں ایک بار پھر کورٹ کو گمراہ کر زمانہ دلانے کے معاملہ پولیس نے وکیل کے خلاف کیا کیس ترج پٹنا میں بالو کاروباری اتیا کان کا مکھیا روپی گرفتار گھات لگائے اپرادیوں نے ماری تھی گولی پچھمی سہ بھون کے کولہان جنگل میں نقسلیوں کی بڑی سازش ناکام دو آئی ڈی بم کو بم نیرودھک دستے نے کیا نکی سرائے میں ایس آئی ٹی ٹیم کو ملی بڑی کامیابی سام ہو گاؤں میں چھاپی ماری کر ٹاپ ٹین فرار اپرادی گرفتار بانکہ کے بونسی کے بھلزور چیک پوسٹ پر اتباد ویبا کی ٹیم میں کی کاروائی پولیس نے ویدیشی شراب لوڈ تین پیک اپ بین کی عزب سیوان کے خردہ گاؤں میں چھوڑوں نے گھر میں کی دو لاکھ کی چھوڑی چھوڑی کے بعد سیسی ٹی وی ڈی وی آر بھی ساتھ لے گئے چھوڑ شیخ پورا کے پانا پور گاؤں میں سو تیلے بھائی نے گروتی مئلہ اور ان کے پتی کو پیٹ پیٹ کر کے ازخمی سمپتی پر قبضہ کرنے کو لے کر کی مار پیٹ ملے کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے ڈیموکریٹک پروگریسیو آزاد پاتی کی جانب سے بڑگاہ میں ورکروں کی میٹنگ منعقد ہوئی پاتی کے صوبائی صدر محمد عمین بٹ موجود رہے زلہ صدر قلام نبی پروانہ کے علاوہ پاتی کے دیگر لیڈران موجود رہے اور پاتی کو مضبود بنانے کے حوالے سے ورکروں کو ہدایہ دی گئی بٹ نے پی ڈی پی اور انسی پر نشانہ ساتھتے ہوئے کہا کہ انہوں نے لوگوں کو دھوکہ دیا انہوں نے کہا کہ آنے والے انتخابات میں ڈی پی اے پی کا چیف منسٹر ہوگا آپ کے سامنے ہیں نیشنل کانفرنس آپ کے سامنے ہیں پی ڈی پی آپ کے سامنے ہیں ڈی پی اے پی دیکھو انہوں 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 کا پروپ ہے آپ کے سامنے ایم او ایس تو عمر اپٹلا رہا ہے بی جے بی کے گورنمنٹ میں مہبوبابہ نے اور مفتی معمد صحید صاحب نے یہاں بی جے بی کو لایا آر اس کو لایا بچرنگ asshole کو لایا ہم نے تو کسی کو ابھی لایا نہیں ہے ابھی تو ہماری party کسی تنظیم کے ساتھ نہیں ہمارے شکورٹی کا مسئلہ ہے ہماری دفتر میں بھی شکورٹی نہیں ہے ہمارے کینڈیٹو کو شکورٹی نہیں ہے ہم کئی سے اپنے آپ کو کہیں گے کہ ہم بی جے بی کا نمبر ٹو ٹی میں ابھی تو ہم بی جے بی کے ساتھ نہیں ہیں ہم بی جے بی کے ساتھ ہر جگہ مخالفت کرتے ہیں انہوں نے کشمیر میں بہت ظلم کیا ہے کون سا ظلم الیکشن نہیں کرتے ہیں وہاں ریڈنگ فرام الیکشن یہاں پنچائت کا الیکشن بھی ڈیفر ہو گیا یوالبی کا الیکشن بھی ڈیفر ہو گیا یہ دوسرا الیکشن بھی ڈیفر ہو گیا ایمالے تو نہیں کرتے ہیں ہماری ظلم ہو رہا ہے ہم مضبوط ہیں آپ نے ہمارے جلسے دیکھیں آپ نے ہماری میٹنگ دیکھیں ہمارے محبوب لیڈر کے میٹنگ اس دے انشاءاللہ رامان ہم حکومت بنائیں گے بارہ مولا کی ڈپٹی کمیشنر ڈاکٹر سعید سہریش ازگر نے گورنمنٹ میڈیکل کالیج آڈیٹوریم بارہ مولا میں ڈاکٹرون نرسنگ اور دیگر صحیح سے متعلق پیشاور افراد کے لیے چوبیس وے دو روزہ ریاستی سطح کے انتظامی ترقیاتی پروگرام کا افتدا کیا اس پروگرام کا احتمام اکیڈمی آف ہسپٹیل ایڈمنسٹریشن انڈیا نے جی ایم سی اور ایسوسییٹڈ اسپتال بارہ مولا کی اشراق سے کیا تھا اس کا مقصر صحت کی دیکھ بھال کرنے والے پیشاور افراد کے اندر اسپتال کے انتظام کی مہارت کو بڑھانا ہے بیک ٹو ویلیج کے پانچ میں مرحلے کے تحت زلہ رامبن کے بٹوت میں دو پنچائتوں میں افسران پنچائتوں میں پہنچے اور عوام کے ساتھ انہوں نے رابطہ کیا ان کے مسائل سے آگے ہی بھی حاصل کی گئی زلہ رامبن کے بٹوت میں پنچائت تھوپال اور کرما میں افسران ملازمین کے ہمراہ پنچائتی نمائندوں اور عوام کے ساتھ ان کے مسائل سے متعلق آگے ہی حاصل کی مسائل کے حل کی انتظامی کاروائی شروع کر دی گئی ہے ابھی تو ہماری دو ہی پنچائت میں آج کا ہے کل سٹارٹ ہوا تھا دو پنچائتی میں ایک تھوپال اور ایک کرما جو باقی ہیں وہ دو دن ہے کل اور پرسو نو اور دس کو جو ساری پنچائت ہے وہ کابل ہو چاہیے سارے پرباری آفیسر آرہے ہیں ہمارے جو لائزن آفیسر ہیں وہ بھی گئے ہوئے ہیں تو جو لوگ آرہے ہیں وہاں پر جو ان کی دیمانڈز ہے جو پشکے ٹائم ان میں ڈیمانڈ پروپوس کری تھی اور ابھی جو دیمانڈ وہ کر رہے ہیں تو اس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں ہر جگہ پر جتنے کام ہوئے چاہیے اوڈی ایف پلس ہماری علیچز ہیں دیکھا جا رہا ہے کہ کتنا کام ہوا ہے نہیں ہوا ہے سکور میں سپورٹس ایکٹریٹیز کیوں دیکھا جا رہا ہے کہ کیسے کروا رہے ہیں کہیں پر کس چیز کی ضرورت ہے اس کی اوپر فوکس کیا جا رہے ہیں بیکٹو ویلیچ پروگرام کا پانچہا مرحلہ پورے زلہ بارہ ملہ میں زوروں پر ہے اس میں تمام دورہ کرنے والے افسران بارہ ملہ زلہ بھر کی تمام ایک سو ایک پنچائتوں میں لوگوں کے مسائل اور شکایات کا موقع پر جائزہ لینے کے لیے بیک پبلک آؤٹریچ پروگرام کر رہے ہیں پائیف پورے جمہو کشمیر یوٹی میں سٹارٹ ہو رہا ہے بارہ ملہ میں بھی بیکٹو ویلیچ فیس فائیف سٹارٹ ہوا ہے جس میں ہر طرح کی جتنی بھی گورنمنٹ سکیمز ہیں وہ ڈسکس کی جائیں گی ہر پنچائت میں ایک پرباری آفیسر جائے گا اور وہاں دو دن اور ایک رات تک رہے گا جتنی بھی سکیمز ہیں چاہے وہ گورنمنٹ آف انڈیا کی ہو گورنمنٹ آف جینکے کی ہو وہ ڈسکس کی جائیں گی جتنی بھی ڈیویلپمنٹل ایکٹویٹیز پیشلے ایک سال میں ہوئی ہیں ان کا جائزہ لیا جائے گا گرام سباز ہوں گی جی پی ڈی پی مطلب گرام پنچائت کے لیول پہ جو پلاننگ ہونی ہے وہ اسی سمائے پہ ہوگی اس لیے میری ریکویسٹ ہے سارے سٹیزنس آف بارہ ملہ سے کہ بڑھ چڑھ کر بیک ٹو ویلیج فیز فائف میں پارٹس پیٹ کریں یہ سیونٹین تک اس کا پروگرام چلے گا بانہال بلوک سے تعلق رکھنے والے سرپنچوں نے آج شروع ہونے والے بیک ٹو ویلیج پانچ کا بائیک آٹ کیا وہ ٹوریسٹ ہوسٹل بانہال میں احتجاجی دھرنے پر بیٹھے تھے تاہم بلوک ڈیولیمنٹ آفیسر بانہال آصف امین کی مداخلہ سے سرپنچوں نے بائیک آٹ ختم کر گئے کل سے بیک ٹو ویلیج پانچ میں حصہ لینے کا یقین دلایا سرپنچوں کا الزام ہے کہ بیک ٹو ویلیج ایک سے لے کر اب تک مجاوزہ پلان میں دیے گئے کاموں پر کوئی کاروائی نہیں ہوئی انہوں نے کہا کہ بیشتر پنچائتوں کی رقمات ادا ہی نہیں کی گئی اور پنچائتی نمائندے اور عام لوگ بیک ٹو ویلیج پروگراموں سے بدزن ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ سابقہ پروگراموں میں یقین دہانیوں کے باوجود پنچائتوں کے کام انجام ہی نہیں دیے گئے بلوگ ڈیولپنٹ افسر بانیحال آصف امین اور تازیم احمد وانی بائیک آٹ پر بیٹھے پنچائتی نمائندوں کے پاس پہنچے اور انہیں یقین دلائے کہ ان کے تمام جائز مطالبات کو آئندہ دو ہفتوں میں پورا کیا جائے گا اس کے بعد سرپنچوں نے اپنا بائیک آٹ اور دھرنا ختم کر کے کل سے پروگرام میں شامل ہونے کی حامی بھری آج گورنمنٹ نے اعلان کیا تھا کہ جو بیٹھے پنچائتوں میں اس کے بعد دوسری پنچائتوں میں رکھنا تھا مسئلہ یہ تھا کہ پچھلے کوئی تین چار ابھی تک ہو گئے بیٹھے جس میں کچھ ڈیمانڈس ہم نے پنچائت کے لوگوں کے سامنے رکھے تھے جو ابھی تک فیل فیل نہیں ہوئے تھے تو مسئلہ یہی تھا کہ ہم نے گورنمنٹ کو یہ بتانا تھا کہ آپ نے بیٹھے پروگرام رکھا تھا لیکن جو بھی ہمارے کچھ ڈیمانڈس تھے جو پریئیٹی بیسس پہ ہم نے ڈیمانڈس رکھی تھی اس میں ایک سنگل کوئی ڈیمانڈ ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہے اس کے باوجود بھی کچھ بہت سارے ڈیمانڈس تھی جو بیڈیو صاحب کے سامنے ہم نے آپ کے سامنے رکھی تو انہوں نے اب اشور کیا ہے کہ کچھ محلت دیجئے ہمیں چاہے دس دن چاہے پندرہ دن کے حوالے سے تو انشاءاللہ اب ہم ان کا بھی انتظار کریں گے اور انشاءاللہ کل سے بیک ٹولی جو پروگرام ہے وہ سٹارٹ کریں گے انہوں پہ جو ہم نے پروپوزل دیئے تھے جو ہم نے کام دیئے تھے جس میں کچھ بیک ٹولی کے بڑے کام تھے جس میں نو لاکھ سی ہزار کا ہمارے پاس پیمیٹ بھی آئی تھی لیکن بدقسمتی سے یہ ہوا کہ وہ پیمیٹ ہی واپس چلی گئی پھر اس پہ ٹنڈر ہو کے بھی پھر وہ کا واپس یہ ناراض کیا ہماری ویڈیو صاحب کے ساتھ نہیں تھی کچھ اپنی تو آپ ویڈیو صاحب نے تقریبا ہمیں ایشورنس دیا کہ ایک مینے کے اندر جتنے بھی آپ کی جو جنیمم ڈیمانڈی جو بھی ہوں گے آپ کی جو بھی آپ کا گریوینس ہے اس کو ہم فل فلیج ایک مینے کے اندر اندر پورا کر دیں گے لہذا ہم کال سے انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے کشمی نیوز میں فلحال اتنا ہی پراہ بنے رہے نیوز ایٹین جن کشمی لداخی ماتل کے ساتھ آداب